ارسنا ملکو جی میں ہوں سلطان شاہ آج ایک مدوہ پھر گفتگو کر لیتے ہیں کشمیر رشو پہ ابھی جو بھارت کے جانب سے جمہوریت پر شبخون مارا گیا ہے مقبوضہ وادی جمہور کشمیر میں اس پہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا جوائنٹ سیشن اب بلایا گیا تھا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہارے جگجہتی کر سکیں بھارت کے اس آمرانہ فیشتے کے خلاف جو انہوں نے زور اور زبردستی اور بندوق کی نوک پہ کشمیریوں معصوم نحتے کشمیریوں پر بنوانے کی کوشش کی ہے اس سے خلاف یک زبان ہو کے ایک میسج دیں بھارت کو کہ ہم ایک ہیں کورک مارڈرز کانفرنس بھی تھی اسی سلطانے میں اور وہاں سے بڑا سٹرانگ میسج سامنے آیا ہے کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور جو پاکستان پچھلے ستر سال سے ستتر سال سے ہی کہتا آ رہا ہے کہ ہم کشمیری فریڈم فرائٹرز کے ساتھ ہیں ہم ان کی ازادی کی تحریک کے ساتھ ہیں ان کا جائز حق ہے ان کا بنیادی حق ہے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اس پارلیمنٹ میں کیا ہوا آج بطور پاکستانی تھوڑی شرمندگی زیادہ ہوئی ہے کیونکہ ہم مسلسل بطور صحافی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ سیول سپرمیسی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں لیکن آج پارلیمنٹ نے اپنی بالا دستی خود ہی کھو دی آج پارلیمنٹ میں کیا ہوا پارلیمنٹ میں یہ ہوا کہ آج بات ہونی تھی جو بھارت نے اپنے آئین میں اپنی کانسٹیوشن میں تبدیلی کی ہے امنمنٹ کی ہے آرٹیکل 370 اور 35A کی جس کے بعد بھارت جو گزہ کشمیر ہے اس کا جو سٹیٹس ہے سٹیٹ کا وہ ختم ہو گیا ہے وہ اب بھارت کا کیونکہ فیڈل گورنمنٹ نے اس کو ٹیک آور کر لیا ہے تو اب وہ ان کے یوڈین ٹیلیٹری میں شامل ہو جائے گا وہاں پہ جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا کہ 370 اور 35A سے ہوگا کیا ہے کس طرح ایک بھارتی شہری آکی وہاں پہ زمین خرید سکے گا کس طرح سے وہ وہاں پہ بزنس کر سکے گا کس طرح سے ایک مسلم میجاریٹی کو میناریٹی میں کنورٹ کیا جائے گا تو آج اس پہ پارلیمنٹ میں باتچیت کرنی تھی ایک سٹرانگ میسیج ہے نہ تھا پہلے تو یہ ہوا کہ ہمارے وزیراعظم پاکستان صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئے ہی نہیں یہ ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وزیراعظم پاکستان پارلیمنٹ میں پہلے کیوں نہیں آئے کیونکہ یہ جوائنٹ سیشن ہے اس میں سینٹ اپ کے راکین موجود ہیں قومی اسملی کے راکین موجود ہیں سٹرانگ میسیج جانا ہے لیڈر اس وقت پاکستان کا سیاسی اختلافات جو مرضی ہوں اس وقت وزیراعظم پاکستان اس عمران خان اس پہ تو کسی کو دو رائے نہیں ہے ایک شک نہیں ہے تو اب سیاسی اختلافات چلتے رہتے ہیں گھر میں آپس میں لڑائی چلتی رہتے ہیں لیکن اس وقت تو گھر کے اندر لڑائی نہیں ہے سارا گھر کے باہر کی لڑائی ہے گھر کے باہر کی لڑائی کو مل کر لڑا جاتا ہے کیونکہ اگر ایک مٹھی بن کر نہیں لڑیں گے تو مکہ نہیں لگے گا لیڈر لڑائیں گے تو انگلیاں بھی ٹوٹ جائیں گے تو آج ضرورت ہی کھٹے لڑنیں گے اس کے بعد پارلیمنٹ میں کیا ہوا پارلیمنٹ کا جو ایجنڈا تھا آج جس پہ بات کی جانی تھی کہ اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے اس ایجنڈے کی کاپی میں آرٹیکل 370 ایج اور امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ شامل ہی نہیں تھا کیسی افسوس کی بات ہے کہ وہ چیز جس سے غیر قانونی طور پہ مقبوضہ جمہور کشمیر کا سٹیٹس ہی تبدیل ہو گیا ہے ساری داستان ہی چینج ہو گئی ہے وہ آپ کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے اور پھر آفرین ہے اپوزیشن بھی اپوزیشن نے تو اس بات کو ایسے دیا جیسے نو بول مل گئی ہے اور اس کو چھکا مارنا ہے فری ہیٹ ہے تو ماری پہ ماری جاؤ لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ اس سے لڑائی جو ہے وہ گھر کے اندر کے لڑائی نہیں ہے گھر کے باہر کے لڑائی ہے لیکن پھر اپوزیشن کی آواز کے ساتھ آواز ملائی حکومتی عراقین نے جس میں شیخ رشید صاحب بھی شامل تھے انہوں نے دکھا کہ یہ اہم مسئلہ ہے اس پہ باتچیت ہونی چاہیے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ مسئلہ یہ ایشو جو ہے یہ ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا تو پھر شیری مزاری صاحبہ جو کہ ہماری وزیر ہیں برائے ہیومن رائٹس کی وہ آگئی ان کو مائک دیا گیا سویکر صاحبی جانب سے کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں انہوں نے بات کرنی تھی کشمیر پہ اب واضح رہے کہ مسئلہ ہے کشمیر کا مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارت کی دراندازی جاری ہے اس کا خودرادیت کا حق چھینہ جارہا ہے یہ تمام تر مسائل ہیں اس پہ پارلیمنٹ کا جوئن سیشن بلایا گیا ہے لوگ کٹھے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ازارے جگجہتی کرنی ہیں لیکن شیری مزاری صاحبہ تمام تر جو اپنی توپوں کا رکھ کرتی ہیں اپوزیشن کی طرف پھر لڑائی ہوتی ہے اجلاس ملتوی ہوتا ہے اپوزیشن واک آٹ کر جاتی ہے اب بلاخر حکومتی عرقی نے جا کے ان کو منایا ہے اور دوبارہ سیشن میں بات چیتے ہوگی وزیراعظم پاکستان صاحب یہ جیمبر میں پہنچ چکے ہوئے ہیں وہ ایوان کے اندر آئیں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان خطاب کریں گے پہلا پولیسی بیان دیں گے اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اس کے بعد سپیچ کریں گے اپنی تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے جب جوائنٹ سیشن ملائے جاتا ہے اس سے پہلے بزنس آف جو ہاؤس ہے یا رولز آف بزنس ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں سپیکر صاحب بلاتے ہیں لوگوں کو قائدین کو جو پارلیمنٹی رہنمائے ہیں ان کو بلاتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج اس طریقے سے گفتگو چلے گی اس مرتبہ ایسے لگ رہے ہیں کہ ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہی نہیں ہے تو افسوس ضرور ہے لیکن شرمندگی تھوڑی سی ہوئی لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے غلطیوں سے اور ایک سٹرانگ میسیج دینا ہے اب جو سیشن بیٹھ رہا ہے اس میں ایک سٹرانگ میسیج لگا گیا تو ہماری بہت بڑی ناکامی ہو گئے اور اب ہمیں سٹرٹیجی کے لیے سوچ کے کچھ بیان دینا ہے تاکہ بھارت کو بتا لگے کہ ہم خاموش تھی رفتے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں تینکیو پاکستان جلدہ بات